عوض باللہ من شیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سم الحمدللہ صبح کا وقت ہے چار جولائی بروز اعتوار صبح تحجت کا وقت ہے اور ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ اکدس میں اسلام عرض کرنے کے لئے جا رہے ہیں انتہائی خوبصورت نظارہ خوبصورت وقت مدینہ کی پیاری پیاری گلیاں اور سامنے گمبت خضرہ کا حسین تری نظارہ سب لوگ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ عدب کے ساتھ عقیق کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ اکدس میں درود اسلام پیش کر لیجئے السلام علیکہ و علیہ وآلہ وسلم تحجت کی ازان انہیں لگی ازان سنیے اور مسجد نبی شریف کی طرف چلتے ہیں سلام علیکہ وآلہ وسلم 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 موسیقی 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 سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہے صبح صبح پر کیفز آئے لوگ جا رہے ہیں مسجد نبی شریف کو ہم بھی ابھی پہنچیں گے بس دو منٹ کے لئے موبائل پاکٹ میں رکھنا اندر جائے کے بھی دوبارہ نکال لے ٹھیک ہے تب تک کے لئے انتظار کریں ذرا دو منٹ ہم اندر انٹر ہو گئے ہیں معذرت نیٹ جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھے جس کی وجہ سے ویڈیو روک گئی تھی الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں اور ابھی بس غمبت خزرہ کے سامنے چل کر بیٹھتے ہیں معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا یہ بھی اچھا ہوا ہے کہ ویڈیو بند نہیں ہو گئی دوبارہ سے سب شامل ہو جائیے اور دعا کرتے ہیں دیکھیں بالکل خالی ہے سہنِ حرم ابھی جنازہ لے کے آئیں ایک گاڑی لے کے گئی ہے وہاں پہ جنازہ سب لوگ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگی ایک دس میں پیش کر لیجئے کیٹو آرام فرما رہی ہیں کیٹو ڈر گئی چلیں آپ آرام کریں چلیں جی یہاں بیٹھتے ہیں اور اب آپ لوگوں کے کمنٹس ذرا پڑھتا ہوں پہلے سلام عرض کر لیجئے سب احباب جو ہے محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگی ایک دس میں اسلام عرض کریں بعد میں انشاءاللہ کمنٹس بڑھتا ہوں السلام علیہ وسلم یا حبیب اللہ سلام علیہ وسلم یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ چلیں میں اب آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں گل ریز ہیں بھائی ہمارے لئے بھی دعا کر دیں اللہ پاک سلامت رکھے جی آپ کو صرف تو اندرستی خیر ہے فیتو علی زندگی دے فریق عاشف ہے کہ میری اور میری فیملی کے لئے دعا کر دیں اللہ پاک آپ کو آپ کی فیملی کو سلامت رکھے بعد اب حادری نے صرف رمائے توصیف عباس رزوی بھائی ہیں سلام کہہ رہے ہیں والیکم سلام اللہ پاک توصیف بھائی کو سلامت رکھے یہ درود پاک گروپ چلاتے ہیں اللہ پاک ان کے ان کے ممبرانز کی ایڈوان حضرات سب کو اللہ پاک سلامت رکھے سب کو صحت و تندرستی خیر و حفیت والی زندگی دے اور یہ جس طرح دین اور دنیا کی بھلائیوں کے کام کہہ رہے ہیں اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاک دس میں قبول و منظور فرمائے بھائی میرے ایکزیم ہیں بارہ کے پری میڈیکل دعا کر دیں اللہ پاک آپ کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے آسانیوں والے معاملات ہوں خات جی شجاعت علیہ ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جزاک اللہ جی زفر بھائی ہیں یو اے ای سے کہہ رہے ہیں سلام کر دیں اور دعا حضری کے لیے اللہ پاک آپ کو بہت بہت حضری نصیب فرمائے السلام علیکہ و علیہ و اصحابی کے سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ و علیہ و اصحابی کے سیدیہ حبیب اللہ دعا کر دیں فیملی کے لیے کہہ رہی ہیں میری بیٹی فیضہ کر دیں اور اس کی صحت کے لیے اللہ پاک آپ کو آپ کی فیملی کو آپ کی بیٹی کو سلامت رکھے صحت و تندرستی خیر و حفظ والے زندگی دے بعد اب خادرین نصیب فرمائے بشرا ندیم ہے السلام کہہ رہی ہیں والیکم السلام و رحمت اللہ ساجد القادری ہیں حضور پر درود و سلام بھیج رہے ہیں بشرا ندیم کیسے ہیں کہہ رہی ہیں ہمیں بالکل ٹھک ٹھاک حدیجہ ہیں بھئی دعا ہم یاد رکھئے گا میری امی کی صحت کو چچی نہیں اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت و تندرستی خیر و حفیت والی زندگی دے حاج جی منشی جی ہیں کہہ رہے ہیں سلام علیکم و علیکم السلام فیضہ نور ہیں بھئی میری امی کو کینسر ہے پلیز ان کی صحت قلیت واکر ہے اللہ پاک حضور صلی اللہ سلام کا صدقہ اس خوبصورت وقت کا صدقہ گمبدِ خزرہ پہ برسنے والی رحمتوں کو صدقہ اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت و تندرستی خیر و حفیت والی زندگی دے اور ان کا سایہ ہمیشہ آپ پر سلامت رکھے شہباد ملک بھائی اسلام کہہ رہے ہیں آقا جان کی بارکہ ایک دس میں اسلام ارز کر دیجئے السلام علیکم و علیہ و علیہ و صحابی کیسے دی رسول اللہ السلام و علیہ و علیہ و صحابی کمر عباس بھائی ہیں اللہ پاک ہم سب کو بلائے آمین سمع آمین انجینئر علی حسن اتاری ہیں اسلام علیکم بھائی جان میرے اور میرے گھر والوں کے لئے دعا کیجئے اللہ پاک آپ کے فیملی کو سلامت رکھے بھائی پری خان اسلام کر رہی ہیں والیکم السلام و رحمت اللہ و برگات آرے بھائی ہیں کہ میرے والدین کی شفاق کے لئے دعا کر دیں اللہ پاک آپ کے والدین کو صحت و تم درستی خیر و عفیت والی شفاق کاملہ آجلہ ہم بھی زندگی عطا فرمائے رومائلہ پرویز ہیں حضور کی بارگ اقدس میں سلام عرض کر رہی ہیں ارم سرکار اسلام پیش کر دیں السلام و السلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ ازمہ میرے والدین کی مغفرت کی دعا کر دیں اللہ پاک آپ کے والدین کی بے حصہ مغفرت فرمائے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند و بولہ فرمائے اللہ پاک آپ کو صحت و تم درستی خیر و عفیت والی زندگی دیں حرون اختر اسلام بھائی میرا بیٹا احمد کی صحتیابی دعا کر دیں اللہ پاک آپ کے بیٹے کو حضور صلی اللہ کے صدقے حضور کے پیارے چچتہ سیدنا امیر حمد رضی اللہ حفیصد کے صحت خیر و عفیت والی زندگی دیں حلیمہ سعادیہ انساریہ امیس فاطمہ کا سلام سلام علیکہ 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 و صحبی سیدی رسول اللہ سلام علیکہ 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 و صحبی سیدی حبیب اللہ فرید خان ہے اسلام کہہ رہے ہیں علیکم السلام اور سیرت زہرہ ہیں عبد امری ہیں بھئی سید مرسل وہ سلام حضور کی بارگہ میں پیش کہہ رہے ہیں آمینہ اسلام ہے اسلام حضور کی بارگہ ایک دس میں پیش کہہ رہی ہیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے پرنس ہیں اسلام کہہ رہے ہیں ملیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو وقار ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں بیٹے بیمار ہیں اللہ پاک آپ کے بیٹوں کو صحیح دیں السلام علیکہ و علیہ و صحابی سیدی راحت للعاشقین السلام علیکہ و علیہ و صحابی سیدی رحمت للعالمین اللہ پاک آپ کو آپ کی فیملی کو آپ کی والدہ کو آپ کی بیٹی کو سب کو سعیت و تم درستی خیر و حفظ زندگی دیں اللہ پاک آپ سلامت رکھے محمد حسین میرے والدین کے لئے دعا کر دیں اور میرے حسپن کے لئے دعا کر دیں اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے اللہ پاک آپ کے حسپن کو بچوں کو سلامت رکھے دین اور دنیا کی بھلانگیاں نصیب فرمائے اللہ پاک آپ کی تمام دعاوں کو اپنی بارگ جس میں قبول و منظور فرمائے کہ میرا سلام کہنا تھر پار کر سے نازیہ صدیق فیملی کے لئے دعا کروانا نازیہ صدیق اللہ پاک آپ کی فیملی کو سلامت رکھے صدف شیخ ہیں اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے سبیل سلام کہہ رہی ہیں والیکم السلام شان صدیق شانی ہیں اسلام ارز کر دیں زینت اکرام ہے کہ دعا آپ کے لئے کہ اللہ پاک آپ سے ایسے ہی یہ نیک کام کروائے آمین جی بہت شکریہ بس میرے لئے آپ سب سے درخواست خصوصی دعا کیجئے کہ اللہ پاک میرے کچھ معاملات ہیں میں حسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیشہ مجھے مقین مدینہ رکھے شہناز فاروق ہیں میرا سلام پیش کر دیں السلام علیک حضور کی بارکہ میں اسلام ارز کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں میرے بھائی ناصر سربل صاحب آپ کے لئے جو بھی پریشانی مشکلات ہیں اللہ پاک دور فرمائے آمین سمامین اللہ پاک آپ کی دعا کو میرے حق میں قبول و منظور فرمائے رنگ زفر ہیں میرا سلام پیش کر دیں اور میری امی طاہرہ زفر کی ہمارے لئے بھی دعا کر دیں سے جو ٹھیک ہیں اللہ پاک آپ کی والدہ کو سلامت رکھے صحت و تندرستی والی زندگی دیں اللہ پاک ماں جی کو صحت یاب کریں عمر دراز کریں آمین میری والدہ صاحب بیمار ان کے لئے دعا کر دیں محمد عمران بھائی اللہ پاک آپ کی والدہ کو سلامت رکھے اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی والی زندگی دیں اور انہوں کا سایاہ ہمیشہ آپ پہ سلامت رہے بارکہ رسائلت صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام ارز کر دیں صاحب زادہ سنیں السلام علیکہ و علیہ و اصحابی سیدی رسول اللہ رفت ناصر حضور پاک اسلام ارز کر دیں السلام علیکہ سیدی رسول اللہ عائشہ ریاضین دعا کر دیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی آپ کی تمام نیک جائز دعا کو قبل منظور فرمائے اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے دائمی خوشی ہے نصیب فرمائے حاجی منشی جی ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ جی اکبر علی ہیں دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ ضرور پیارے بھائی ایوب اشرفی ہیں اسلام ارز کر رہے ہیں بشیر حسین کر رہے ہیں پلیز دعا فرمائے محمد رمضان اللہ پاک آپ کی والدہ کی بے حساب مغفرت فرمائے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے جنت الفردوس میں اللہ مقام اطاف فرمائے اللہ پاک آپ کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے شانزہ خان ہے کہ میری خالہ کو بھی کینسر ہے دعا کریں اللہ پاک آپ کی خالہ کو اس مرض سے نجات اطاف فرمائے صحیح تو تم درستی خیر وفت والی زندگی دے حضور صلی اللہ و سلام کا صدقہ رمضان آمین سمآمین کہہ رہی ہیں جزاک اللہ حبیب کہہ رہے ہیں دعا کرنا بھائی اللہ پاک حبیب بھائی آپ کو سلامت رکھے آپ کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائے بہت حاضری نصیب ملک کامران آوان بھائی ہمارے لئے بھی خصوصی دعا کریں اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرمائے آمین سمآمین یا رب العالمین عدیقہ ہیں کہہ رہی ہیں کہ ہماری طرف سے سلام پیش کر دیں ہم علیہ دعا کر دیں اللہ پاک آپ کے لئے سانی والے معاملات قضا فرمائے اللہ پاک کرم فرمائے اور آپ کی تمام دعاوں کو قبول و منظور فرمائے بلال حسین بھائی میں بے روزگار ہوں اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ کو اچھا روزگار عطا فرمائے اللہ پاک درستی خیر و حفظ زندگی دے رجل کے حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے کامیابیاں عطا فرمائے معنی سیٹھ ہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مسکین کو نیک صالح علیہ وسلم عطا فرمائے آمین سمآمین فرا علیہ میرے بھائی کے لئے دعا کر دیں اللہ پاک ان کو رزق میں آسانی فرمائے آمین سمآمین اللہ پاک کشادہ رزق عطا فرمائے بہت شکریہ میرے محترم بھائی سلامت روح ہزاروں سال اور وہ ہزاروں سال گزرے مدینے میں آمین یہ بھی کہہ دیں گا بھائی میرا اجزانہ سلام پیش کریں محمد مقبول مزاری ہیں السلام علیکہ وعلا علیکہ وصحابی سیدی رسول اللہ سجیل کو شفاء کاملہ کے ساتھ نیکیوں علی لمبی عمر عطا آمین سمآمین یا رب وآلہ محمد یہ ہیں زکیہ بیگم حضور کی بارگہ ہم اسلام پیش کر رہی ہیں بشرہ ندیم ہیں زشان صدیق شانی ہیں خاور نظر ہیں اسلام عز کر رہے ہیں اللہ حلیمہ سعادی ہیں یا رسول اللہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں آمین سمع آمین وحید ندیم ہیں میرا نام لے کر درود پیش کر دیں السلام علیکہ وعلا علیکہ چلیں میں آپ کو گمبت خزرہ کے قریب لے چلتا ہوں وہاں سے نظارہ کرتے ہیں آپ سب دوست حباب جنہوں نے ابھی تک ویڈیو شیئر نہیں کی سب لوگ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو سو بھی ہم علی اسلام کہہ رہی ہیں والی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں بھی اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھے گا جو انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگ اقدس میں میرے اور میری تمام دیکھنے والوں کی طرف سے لاکھوں کروڑوں درود السلام ہم بالکل قریب آگئے غمبد حضرہ کے سامنے الحمد اللہ یہ دیکھیں جی اس طرف کو دیکھیں تو سہن حرم سارا خالی اس طرف کو دیکھیں تو چند لوگ اب آنا شروع ہو گئے اور ہم کھڑے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگ اقدس میں پیر محبوب عالم اغیسی صاحب ہیں اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھیں حضرت روفی تو بس ہم بھائی دعا کرنا آسانیہ پیدا ہوں آمین جی اللہ پاک آپ کے تمام معاملات میں آسانیہ پیدا فرمائے روزینہ اشفاق ہیں ہمارے گھر بک جائے دعا کریں اللہ پاک آپ کے ان معاملات میں آسانیہ پیدا فرمائے آپ کی تمام دعاوں کو اللہ پاک اپنی بارگ ایک دس میں قبولیت کا شرح بخش آمین سمع آمین کتنا خوبصورت نظارہ صبح صبح کا وقت ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چکھٹ دردان دی دوا دینا لج پال نبی میرے دردان دی دوا دینا لج پال نبی میرے دردان دی دوا دینا لج پال نبی میرے دردان دی دوا دینا جد وقت نزا آوے دی دا من دی ہوا دینا لج پال نبی میرے دردان دی دوا دینا میرے نبی تیری پال دا میرے ذکر تیرا کر دا میرے نبی تیری پال دا میرے ذکر تیرا کردان اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر پسا دینا لج پال نبی میرے دردان دی دوا دینا دل روند آئے جان دین جدون لو کی مدین نوم دل روند آئے جان دین جدون لو کی مدین نوم اون سان نوم یا آن ک در بار ویخ دی نا لج پال نبی میرے در دان دی دوا دی نا سر دی کار دی محفل ویجے جولی آنو ویجھا بیٹھے لج پال دی محفل جے جولی آنو پھلا بیٹھے لج رکھ لیں ویج پال لج رکھ لیں ویج پال خالی نا اٹھا دی نا لج پال نبی میرے در دان دی دوا دی نا نا سر دی تمن آئے رو ہمیشہ مدین ویج نا سر دی تمن آئے رو ہمیشہ مدین ویج بھاوی بھاوی تی باد کتے آن دے بھاوی تی باد کتے آن دے پیر آن چ بیٹھا دی نا لج لج پال نبی میرے در دان دی دوا دی نا آن الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں آگئے ہیں یہاں سے سلام عرض کرتے ہیں پھر اندر چلتے ہیں اور فجر کی اعظان بھی لائیو کر کے سناؤں گا آپ شامل ہو جائیے گا فجر کی اعظان ہوگی یہاں کے چار بج کے سات منٹ پر آپ کے وہاں پر پاکستانی ٹائم کے مطابق چھے بج کے سات منٹ ہوں گے تو میں یہاں لائیو سٹارٹ کر دوں گا اور قدمین سے ہی کھڑا ہو کر لائیو کروں گا یہاں سے آپ کو فجر کی اعظان سناؤں گا تو فجر کی لائیو اعظان شامل ہو کے میرے ساتھ سن لیجئے گا سب تو ابھی ہم چلتے ہیں پہلے سلام عرض کر لیں پھر ہم اندر چلتے ہیں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ 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 علیہ صبح صبح کے ٹائم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے کہ دس میں حاضری ہو جانا گمبد کی زیارت ہو جانا یہاں پہ نماز کے لیے ٹائم مل جانا زمزم پینے کو مل جانا تو میرا خیال ہے کہ نہ تو ایسا کوئی خوش قسمت دن ہوتا ہے کوئی دوسرا اور ہر وہ دن جو ہے وہ عید سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے جب دور سے ہی نظر پڑتی ہے گمبد خضرہ پر تو انسان اپنی ساری تکلیفیں سارے دکھ سارے غم بھول جاتا ہے اور وہ جو یہاں پہ آکے پہنچ کے اور حاضری دے کر جو دل کو سکون ہوتا ہے وہ تو الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتا ہے جتنی مرضی یہاں پہ جو آتے ہیں اپنی اقیدت کا اظہار کرتے ہیں لیکن جو یہاں پہ وہ محسوس کرتے ہیں یا ان کے جذبات ہوتے ہیں وہ الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے میں نے پرمٹ لیے ہوئے تھے میں نے ابھی دیکھا میرے پرمٹ مجھے مل گئے تھے لیکن ابھی میں نے جب چیک کی ہے آج کا پرمٹ تھا میرا لیکن وہ کینسل ہوا پڑا ہے پتہ نہیں کسی ریزن کی وجہ سے شاید کینسل کر دیا ورنہ آج میں نے جانا تھا اندر ایک کل کا پرمٹ ہے میرے پاس تو دیکھتا ہوں اس کا سکرین شورٹ لیا تھا میں ان کو دکھاؤں گا اگر انہوں نے اجازت دے دی تو پھر میں اندر جاؤں گا حاضری دینے کے لیے ابھی میں آپ لوگوں کو اندر لے کر چلتا ہوں اندرونی حصے میں اب مسجد نبی میں اندر آگئے ہیں آج کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے آج باہر بھی کافی سکیورٹی تھی چلیں گمبدک حضرہ کی جانب پر چلتے ہیں وہاں پہ بھی زمزم تقسیم کر رہے ہوں گے لگا رہے ہوں گے سبھال اللہ سبھال اللہ اللہ موسیقی اللہ موسیقی اللہ موسیقی اندرونی حصے میں یہاں پہ لگتا ہے ٹائل چینج کی ہیں نئی ٹائل لگ رہی ہیں جی یہاں پہ یہ نئی ٹائل چینج کی ہیں زمزم جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ زمزم تقسیم ہونے کے لئے لے کے جا رہے ہیں مسجد ربی کے سارے حصہ میں میں اس ٹائل سامنے کھڑا ہوں گمبہ دیکھ حضرہ کیا اور یہاں سے میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیاں دکھاتا ہوں بیک سائیڈ سے جو گرین کلر کی جالیاں اور اسی طرح یہ بیک سائیڈ جہاں پہ میں کھڑا ہوں دوسری سائیڈ پہ جہاں سے ہم سلام پیش کرتے ہوئے گزرتے ہیں وہ جالی مبارک سنہری جالیاں وہ فرنٹ والی سائیڈ کی ہیں میں تو دکھاتا ہوں بھی آپ لوگوں کو یہ جو جالیاں دیکھ رہے ہیں یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں گرین کلر کی اور ساتھ میں گولڈن کلر بھی ہے اوپر یہ والی یہ آپ جالیاں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو لیڈیز کو حاضری کے لیے موقع دے گیا جاتا ہے ان کی حاضری اس سائیڈ سے ہوتی ہے لیڈیز جو ہیں وہ سامنے سنہری جالیاں جو دوسری سائیڈ پہ ہیں اس سائیڈ پہ نہیں جا سکتی تو کنات لگا دی جاتی ہے ان کے لیے ایک راستہ بنا دیا جاتا ہے اور جو فیمیل ہوتی ہیں وہ یہاں تک پہنچتی ہیں اور یہاں پہ ریاض الجنہ ساتھی جہاں گرین کلین ہے وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں پھر خیر ویسے پوری مسجد میں ہی گرین کلین کر دیئے گئے ہیں لوگ آ رہے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے ہیون لائٹ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جزاکاللہ اللہ پاک سلامت رکھیں ممتاز قریشی ہیں دعا کریں انشاءاللہ روجی فرہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمبد خزرہ مجھے تو بالکل صحیح سے نظر آ رہے ہیں یہاں سے نیچے والی سائیڈ لکھنی ہے کہ اندھیرہ ہونے کی وجہ سے شاید آپ کو یہاں سے اتنا خاص نظرہ نہ آ رہا نظر یہاں پہ بھی پانی لے آئے ہیں تقسیم کرنے لگے ہیں اب اس طرق پہ بھی پانی سامنے آپ سب سے گزارش ہے آپ میرے لئے بھی خصوصی دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے دعا دوں پانی لے کے آتے ہیں سب ہی جا رہے ہیں سائیڈ یہ سامنے جو گرین کلر کی جالی ہیں پھر سے زوم کر کے دکھائیتا ہوں یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی ہیں یہ سامنے یہ اوپر آیت بھی لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی ہیں پانی ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہو گیا کہ جو رنم ہے گمبدِ خزرہ کا نظارہ دیکھیں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رسول کی زیارت کروا دیں جی یہ گمبدِ خزرہ اور یہ سامنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ جو جالی ہے نظارہ آ رہی ہیں آپ لوگوں کو یہاں سے اندر والی سائٹ پہ یہ والی جالی جو ہے یہ روزہ رسول کی ہے یہ ساری گرین کلر میں جو یونی فارم میں ہیں یہ ساری لیبر ہے اور ساری خادمین ہے یہاں کے جو پانی تقسیم کر رہے ہیں زمزم تقسیم کر رہے ہیں نماز کا ٹائم بھی مجھے بھی بس اجازت دیں تین منٹ کے بعد میں تحجد ادا کرلوں اور چھے بچ کے پاکستانی ٹائم کے مطابق چھے بچ کے سات منٹ پر ازان فجر ہوگی تو شامل ہو جائیے گا ٹھیک ہے کل پھر انشاءاللہ آپ سے تحجد میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے سلیں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے چھے بج کے ساتھ منٹ پہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے بعد اب حاضری نصیب فرمائے اور آپ سب ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم میں رہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا فی امان اللہ